بجلی بلوں پر دو سو جنٹ تک کے سارفین کو وقت ریلیف دینے کی اجازت مل گئی پاکستان اور آئی ایم ایف میں رابطہ بلز قسطوں میں وصول کرنے پر اتفاق حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی چالیس لاکھ بجلی سارفین کو وقت ریلیف مل سکے گا آئی ایم ایف کا بجلی گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن اور ریکاوری بہتر بنانے پر زور یکم جولائی سے گیس ٹیرف میں بھی پینتالی سے پچاس فیصد تک اضافے کا مطالبہ کر دیا ڈالر کی زخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن ایکسچینج کمپنیاں ڈالر کے زخائر کم کرنے لگیں ایکسچینج کمپنیز نے ڈالر سٹیٹ بینک کو جمع کرانا شروع کر دیئے دو ماہ پاس ٹیٹ بینک کو بڑی تعداد میں ڈالر محصول ڈالر کی قدر بڑھنے کے سبب ایکسچینج کمپنیاں ڈالر ہولڈ کر رہی تھی اوپن بارکیب میں ڈالر بیچنے والوں کا رشت بڑھ گیا زخائر بہتر ہوتے ہی ڈالر کی قدر تین سو اور پیس سے نیچے آنے کا امکان پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری پر توہنی عدالت کی درخواست ناقابل سماعت کار ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے درخواست خارج کر دی جسٹس تاریک جہانگیری نے ریمارکس دیئے کہ جب رہا کر دیا گیا تو آرڈر کی خلاف ورزی کیسے ہوئی اگر پرویز الہی کو رہا نہ کرتے تو عدالت سخت ایکشن لیتی متعلقہ عدالت نے اب پرویز الہی کا ریمان بھی دے دیا پرویز الہی نے اسلامباد کے آئی جی اور ڈی سی کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست آئر کی تھی توشہ خانہ جال سازی کیس شیئرمن پیٹی آئے کی اہلیہ بشرا بیوی اسلامباد کی مقامی عدالت پیش تفتیشی آفسر نے استعداہ کی بشرا بیوی کے وائس میرچنگ کے لیے وقت دیا جائے عدالت نے استعداہ منظور کرتے ہوئے سماعت بارہ ستمبر تک ملتوی کر دی ابوری زمانت میں بھی آئندہ سماعت تک توسیر نگران وفاقی وزیر مذہبی امور کہتی ہیں کہ ہمیں برداشت اور مذہبی ہم آنگی کو فراغ دینا ہوگا تمام آسمانی کی دعویوں پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا امیر جماعت اسلامی سراجلاک نے کہا کہ اسلام اور ہمارے ملک کا آئین اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے خیبر پختنخواہ حکومت کا چینی کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھانے کا فیصلہ چیف سیکرٹی خیبر پختنخواہ کے مطابق سمگل شدہ چینی کو تحویل میں لے کر اسے سرکاری نرخ پر مارکیٹ میں فروخت کیا جائے گا زخیرہ اندوزی روکنے کے لیے بھی سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے ملک برمیاد جوم فضائیہ ملی جوش و جذبے سے بنایا جا رہا ہے راشد منحاس شہید نشان حیدر کے مزار پر پروکار تقریب وائس ائر مارشل خالد محمود کی راشد منحاس کے مزار پر حاضری وائس ائر مارشل خالد محمود نے راشد منحاس کے مزار پر پھول رکھے اور فاتح خانے کی کے ڈالر کے سٹے بازی کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز بلیک مارکیٹ کے خلاف کاروائی سے ڈالر نیچی آ گیا قیمت مزید گرنے کے ڈر سے ایکسینج کمپنیز نے سٹیٹ بینک کو ڈالر جمع کرانا شروع کر دیئے اوپن مارکیٹ میں ڈالر خرید لوگ کی صدائے لگنا شروع ہو گئیں تفصیلات جان لیتی ہیں ہماری نمائندہ شیراز احمد حبار سے موجود ہیں شیراز بتائے گا بلیک مارکیٹ کے خلاف کاروائی کو باقیدہ آغاز کر دیا گیا ہے جی بالکل گریشتہ کئی ہفتوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ انٹر بینک مارکیٹ ہو روپے کی قدر مسلسل گرتی چلی جا رہے تھا ہم اسٹیٹ ہولڈرز کی جانب سے جب سے کاروائیاں شروع کی گئی ہیں ڈالر زخیرہ اندوزی کے خلاف سب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبردست کمی جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے اور تین روز سے دوران تقریباً اٹھارہ روپے تک ڈالر سسا ہو گیا اور ساتھ ساتھ اس در سے کہ ڈالر کی قدر میں مزید کمی ہوگی ایکسینج کمپنیوں کی جانب سے بڑی تعداد میں ڈالر جو ہے اسٹیٹ بینک کو جمع کروائے جا رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ دو ماہ بعد اتنی بڑی تعداد میں جو ڈالر کی خپت ہے وہ پوری کی گئی ہے اور ڈالر جو ہے بڑی تعداد میں ایکسینج کمپنیوں کی جانب سے اسٹیٹ بینک کو جمع کروائے گئے ہیں اس سے قبل ڈالر کی جو جمع کرانے کی شرعہ تھی وہ کافی حد تک کم تھی کیونکہ ایکچینج کمپنیاں ہی ایکسپیکٹ کر رہی تھیں کہ ڈالر کی جو قدر ہے وہ تین سو پچاس روپے تک جائے گی اور اسی لیے جہاں ایکچینج کمپنیوں کے جانت سے ڈالر پولٹ کیے گئے تھے وہیں اس کی مارکٹ بلیک مارکٹ بھی پروت پر پہنچ گئے تھی ڈالر جو ہے وہ تین سو چالیس تین سو پہنچالیس روپے کی سطح پر جو خریدہ پروت کیا جارہا تھا بلیک مارکٹ میں اب جو ہے جو کاروائییں شروع ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دی ہیں ایکچینج کمپنیوں کے باہر خوفیہ اداروں کے جو اہلکار ہیں وہ تائنات کیے گئے ہیں خاص کر کئی ایکچینج کمپنیوں میں اہلکاروں نے جا کر تذبیق بھی کیے کہ ڈالر کہاں خریدا جا رہا ہے اور کتنا بیچا جا رہا ہے چیک ان بیلنس جو ہے وہ کافی زیادہ سٹرانگ ہو گیا ہے اور اسی بھی ہے ہمیں دیکھا کہ جہاں ڈالر کی سٹے بازی اور بلیک مارکٹ کم ہوئی وہیں ایکچینج کمپنیوں کے جانب سے بھی اب جو ہے ڈالر کم ریٹ پر خریدا جا رہا ہے انٹر بینک سے بھی کم ریٹ پر اس وقت سارپین سے ڈالر کی خریداری کی جا رہی ہے کیونکہ بڑی تعداد میں ڈالر بیچنے والوں کا جو رش ہے وہ ایکچینج کمپنیوں میں بڑھا ہے اور تین سو چال سے تین سو پانچ روپے کے ریٹ پر ڈالر خریدا جا رہا ہے اور یہ تین سو سات روپے انٹر بینک کی ریٹ پر اسٹیٹ بینک کو فروغ کیا جا رہا ہے سوالے سے جو ماہرین ہیں ان کا موقف ہے کہ ایک بہت اچھا اقدام کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے جس کی وجہ سے روپے کی قدر مسلسل بہتر ہو رہی ہے خاص طرح کے ایکچین کمپنی ایسیوٹیشن کی جانت سے بھی یہی موقع پر تیار کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈالر کی جو طلب اور اسٹ کا فرق ہے وہ مزید کم ہوگا جس سے اس کی ریٹ میں مزید کمی آنے کے امکانات ہیں خاص طرح کے تین سو روپے تک کی جو آواز ہے وہ اس وقت مارکٹ میں کوڈ کی جا رہی ہے اور اسی ذرہ کی صورتحال پر تیار نہیں مہر مواشی امور فرق سلیم سب ہمارے ساتھ موجود ہے فرق صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت ہے فرق صاحب بلیک مارکٹنگ کے خلاف کریک ٹاؤن کا باقاعدہ آغاز شروع کر دیا گیا ہے اور اس کے نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں ڈالر کی قیمت آج کم ہوئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اقدامات کتنے کارگر ثابت ہوں گے ان فیوچر سوچھیں آپ نے بتایا کہ بلیک مارکٹ کے حوالے سے دو دن میں سبترہ سے اٹھارہ روپیہ روپیہ تک جو ہے وہ ڈالر میں کمی آئی ہے روپیہ مضبوط ہوا ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ مہنگائی کے حوالے سے ہمیں سامنے نظر آئیں گے لیکن اس میں بات یہ ہے کہ یہ دیر پار ہے گا کتنی دیر تک چلے گا لیکن روپیہ اور ڈالر کی جو قیمت ہے وہ صرف بلیک مارکٹ اور صرف منی ایک چینجر جو ہیں وہ ان کے بس میں نہیں ہے وہ ایک اس سے بھی بہت بڑی مارکٹ ہے جس کو ہم انٹر بینک مارکٹ کہتے ہیں جس میں ایکسپورٹس ہیں جس میں امپورٹس ہیں جس میں رمیٹرسنز جو ہیں ورکرز کی واپس آتی ہیں تو یہ کریک ڈاؤن جو ہے اندرونی حوالے سے درست ہے لیکن یہ صرف اپنے اون پر کام نہیں کر سکتا جب سکت بیرونی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر شروع نہیں ہوتی باہر سے ڈالرز جو ہیں مزید پاکستان کے اندر آنا شروع نہیں ہوتے تو ان در لانگ رن جو ہے وہ روپے کے اوپر پریشر جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا تو یہ دونوں اقدامات میں کٹھے کام کرنا ہے ایک طرف سے ہمیں ڈالرز کو اٹھریک کرنا ہے آدمی منگیوں سے انویسٹرز سے اور چاہے وہ کردہ جات ہوں یا بیرونی سرمایہ کاری ہو اور دوسری طرف جو سمگلنگ ہے اور جو فریک ڈاؤن ہے بلٹ کے اندر اس کو جاری رکھنا ضروری روکا تو یہ دو آپ سمجھیں کہ دو فلرز ہیں دو ستون ہیں ڈالر اور روپے کی قیمت کو جو ڈرمن کرتے ہیں ایک ستون کے اوپر گاڑی نہیں ایک ستون کے اوپر گاڑی نہیں چلے گی یا ایک پہیے کے اوپر یہ گاڑی چلتا ہے